ٹھیک ہے تو یہ ایک چلی مجھے اس ٹائپ کا ہے اصل میں کیا ہے کہ یہاں پر نیوی یا آرمی والے جو ہیں نا وہ کر کر مزار وغیرہ پہ جاتے ہیں نا دیتے ہیں دیکھو کتنی مواصلہ تھا یہ گربتیاں تو یہ سیٹی کا نام شمپون ہے وہ قید عظم کی مزار پہ ہر ٹائم کوئی نہ کوئی یہ میزائل پڑا ہوا ہے اور میں نے فوکس ہو کیا تھا یہ آگیا شیپ کا السلام علیکم فرینڈز میں ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب کے نئے ویلاغ میں ایکچولی میں تو ٹائیول کر رہا تھا اپنا فوکر سے بینکاک لیکن یہاں پر ایک دوست تھا مسلم دوست تھا یہاں پر میری اسے جو ہے نا عمرہ پہ وہ آیا ہوا تھا تو مدینہ میں اسے یعنی کہ ہولائے ہوئی تھی فرینڈشپ ہوئی تھی تو اس کا ایک چھوٹا سا شہر ہے شمپون تو وہاں پر میں اسٹیک کر دیا اور یہاں پر ایک تو ایک دو دن جو ہے نا میری طبیعت خراب تھی اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی نکلا ہوں میں ویسے گھومنے کی جگہ بھی ہے یہ پوائنٹ ہے اور یہ ان کی ایک خاصیت ہے ان کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں نا وہ ایک ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں ویو پہ کہ وہ جہاں پر پبلک بیتہاش آتی ہے پورا ویو میں دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر جہاں پر ان کا کنگ جو ہے نا جہاں پر آتے ہیں پوجا کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ایک چلی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نیول کا ہے جیسے ہمارا وہ در یعنی کہ قید اعظم کے مزار پر ہماری آرمی وغیرہ جس طرح کھڑی ہوتی ہے نا آرمی وغیرہ جس طرح وہ کرتی ہے یہ دیکھا تو اس ٹائپ کا ہے اصل میں کیا ہے کہ یہاں پر بھی تھوڑا سا یہ اگر لکھا ہوا ہے لیکن یہ ان کی اپنی زبان میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم کچھ ان کی ہسٹری پارٹ تو نہیں سکتے یہ دیکھ رہے ہو نا یہاں پر ایسے ہے جیسے جو ہے نا اس طرح ہمارے ادھر قید اعظم کے مزار پر جو ہے نا نیوی یا آرمی والے جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں تو اس ٹائپ کا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ پروٹ سے ہو رہے ہیں یہ چڑھاوہ چڑھنے کے لئے اس طرح ہم دربار مزار وغیرہ پر جاتے ہیں نا دیتے ہیں پھول وغیرہ یہ اس ٹائپ کے ہیں دیوے یہ جو اس طرح ہمارے درباروں پر ہوتے ہیں یہ جو رسم ہے نا ہر جگہ پر ہے ہر مذہب میں ہے ہمارے ادھر اگربتیاں جو ہے نا وہ جلاتے ہیں تو ادھر جو ہے نا ادھر بھی اگربتیاں ہیں یہ دیکھو کتنی مواصلہ تھا یہ اگربتیاں ادھر بھی جل رہی ہیں ہمارے درباروں پر بھی جلتی ہیں تو یہ انہوں نے ایک ٹیمپل بنایا ہوا ہے اور یہ بیوٹی فول بیو سیٹی کا سیٹی کا نام لکھا ہوا چمپون تو یہ سیٹی کا نام چمپون ہے اور ہمارے ادھر تو قیدی آزم کی مزار پر ہر ٹائم کوئی نہ کوئی یومنز کھڑے رہتے ہیں یہاں پر انہوں نے بس یہ گارڈ لگا دی ہیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور بہت اچھی انٹریسٹک جگہ ہے تو میں دکھا سکتا آپ کو یہ دیکھو کیسے لوگ پریہ کر رہے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک دیکھا نیوی کا شپ موڈل ہے بہرحال اوریجنل ہوگا ہمارے موڈل کی طور پر کھڑا کر دیتے ہیں یہ شپ کے اندر آگئے ہیں اب یہ پسانے اس دور کے کوئی مشین ہے لیکن ان کا یہ ایک صحیح نہیں کیا انہوں نے یہ ساری ہسٹری جو لکھی ہو جائے نا وہ صرف اپنی زباہ میں لکھی ہویا ہے اور یہ شپ ہے اور یہ شپ کے اندر اے کے میزائل پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ہے تو پرانے دورگا لیکن انہیں ایک آئیڈیا سا ہے دیکھ لے کیسے یہ مشین گن وگرہ چند دیتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں اور اور شپ کے دوسری طرف جائیں گے تو وہاں پر بھی ایسا ہی بس مشین گنے لگی ہوئے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے اچھا اندر ایک پورا سسٹم منایا ہویا ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ اوریجنل شپ تھا اگر دکھا سکتا تو اوریجنل شپ تھا کیپٹین کا روم یہاں پر شپ کے اندر چلانے کا چلانے کا ویو ہے اور یہاں سے اس کو نظر آتا تھا ہاں تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور آج کے ویلوگ کو میں یہی پہ ختم کرتا ہوں اور ان کا کوئی سپیشل ڈے تھا یہاں پہ پوجا کا اور ان کا جو میرا خیال ہے سمجھ لو کہ ان کا اپنا کوئی قید اعظم تھا ان کا جو ہے نا وہ تھا کیا بولتے اپنا ڈے تھا برحل میں اپنا ویلوگ یہاں پر ختم کرتا ہوں مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ